بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے علم میں ہوگا کہ آج مجھے عریسٹ کیا گیا اور دو جرم کرنے میں آیا تھا دو جرم کرنے میں آیا تھا کراچی پریس کلپ پہ ایک جرم یہ تھا میرا کہ میں فلسطین کے ظلم پر جو وہاں مظلوموں کے ساتھ جو وہاں پر ظلم کیا جارہا فلسطینیوں کے ساتھ اس پر آواز اٹھا رہا تھا ایک جرم یہ تھا جو میں نے جرم کیا وہاں پر احتجاج کیا فلسطین مظلوموں کے حق میں ان پر جو مظالم کیے جارہے اس کے خلاف اور دوسرا جرم میں کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ چار بجے تحریک انصاف کا احتجاج تھا جو آئینی ترمیم کی گئی جو یہاں پر چور رستہ اختیار کیا گیا چند لوگوں کے لیے اور عمران خان پر مشکلات پیدا کی جاری اس کے خلاف میں احتجاج کرنے پریس کلپ پہنچا تھا تو دوسرا جرم مجھے نہیں کرنے دیا اس سے پہلے مجھے ارسٹ کر لیا گیا کیا ہم پریس کلپ پر بھی احتجاج پورا من طور پر نہیں کر سکتے کیا ہم آئین قانون میں رہ کر بھی اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے یہ ایک سوال یا نشان ہے ایک مثال ہے اپنے ملک میں اپنے شہر میں رہ کر میں اپنے فلسطین بھائی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا میں قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا تو میں ایسے قانون ایسے سسٹم کو کیا کروں مجھے بتائیں تو خیر الحمدللہ آج ادھر سے ابھی ہم رہا ہوئے ہیں انشاءاللہ چاہے فلسطینی مظلوموں اور چاہے جو تحریک انصاف پر یہاں فلسطین والے حالات بنا دئیے گئے ہیں اس پر ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے علم میں ہوگا کہ آج مجھے ارسٹ کیا گیا اور دو جرم کرنے میں آیا تھا دو جرم کرنے میں آیا تھا کراچی پریس کلپ پہ ایک جرم یہ تھا میرا کہ میں فلسطین کے ظلم پر جو وہاں مظلوموں کے ساتھ جو وہاں پر ظلم کیا جارہا فلسطینیوں کے ساتھ اس پر آواز اٹھا رہا تھا ایک جرم یہ تھا جو میں نے جرم کیا وہاں پر احتجاج کیا فلسطین مظلوموں کے حق میں ان پر جو مظالم کیے جارہے اس کے خلاف اور دوسرا جرم میں کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ چار بجے تحریک انصاف کا احتجاج تھا جو آئینی ترمیم کی گئی جو یہاں پر چور رستہ اختیار کیا گیا چند لوگوں کے لیے اور عمران خان پر مشکلات پیدا کی جاری اس کے خلاف میں احتجاج کرنے پریس کلپ پہنچا تھا تو دوسرا جرم مجھے نہیں کرنے دیا اس سے پہلے مجھے ارسٹ کر لیا گیا کیا ہم پریس کلپ پر بھی احتجاج پورا من طور پر نہیں کر سکتے کیا ہم آئین قانون میں رہ کر بھی اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے یہ ایک سوال یا نشان ہے ایک مثال ہے اپنے ملک میں اپنے شہر میں رہ کر میں اپنے فلسطین بھائی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا میں قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا تو میں ایسے قانون ایسے سسٹم کو کیا کروں مجھے بتائیں تو خیر الحمدللہ آج ادھر سے ابھی ہم رہا ہوئے ہیں انشاءاللہ چاہے فلسطینی مظلوم ہو اور چاہے جو تحریک انصاف پر یہاں فلسطین والے حالات بنا دئیے گئے ہیں اس پر ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے شکریہ